موسیقی اسلام حبیل ناظرین میں راجاتِ زفکار آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ہماری حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جس سے آدھا پاکستان ہل کے رہ جائے گا آدھا پاکستان کیسے ہل کے رہ جائے گا یعنی کہ صوبہ پنجاب جو تقریباً آدھا پاکستان بنتا ہے عبادی کے اتبار سے وہ ہل کے رہ جائے گا وہاں پہ امن و امان بے قابو ہونے کا خطرہ ہے جرہم میں زافے کا خطرہ ہے ایک لیٹر جناب جاری ہوا ہے آئی جی پنجاب کے آفیس سے تمام ڈسٹرک پولیس ہیڈس کو چاہے وہ ڈی پیو ہے چاہے وہ سی پیو ہے جو سی سی پیو ہے اور اس میں کھا گیا کہ یہ جو فرستہ ان کو فیکس کی گئی ہیں اور ان کو کھا گیا کہ جناب یہ ان تمام افراد کا ہمیں ڈائٹا دیا جائے اس ڈائٹے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آپ بتائیں کہ اس میں یہ ان کا جو ہے وہ ان کی پرسنٹیج کیا ہے ان کے رینگ کیا ہے ان کی رینگ پوسٹنگ کیا ہے ان کا نیشنل آئیڈی گارڈ نمبر کیا ہے ڈیٹ آف برد کیا ہے ڈیٹ آف انلسٹمنٹ کیا ہے اور ٹوٹل جو لیندھ ہے سروس کی وہ کتنی ہے اور ڈیٹ آف پرموشن جو موجودہ لینکہ وہ ان کی کیا ہے اور حیران کن باجی ہے کہ یہ سارا ڈیٹا آلریڈی پنجاب پلیس کے پاس بھی موجود ہے حکومت پنجاب پاس بھی موجود ہے ہوم ڈیپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے تو پھر سے یہ دوبارہ ڈیٹا لینے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی لیکن جو لیکٹر ہے وہ لیکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کے دستوں سے جاری ہوئی جو ڈیپٹی ڈیریکٹر ابلیغ ریزسٹار ہیں سینڈرل پولیس آف پنجاب لاہور کے اس لیٹر میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیول سیورنٹس کے جو رولز ہیں ٹو تھوزنڈ ٹوئنٹی ون ان کے تحت ان تمام افراد کے لیے ڈیٹا درکار ہے ان کو جبری ریٹائر کرنے کے لیے اور جبری ریٹائرمنٹ جو ہے ایک بہت سبت فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت ساری سالیڈ وجوہات کا ہونا ضروری ہے اگر وہ بھی اتنی بلک میں رکھا جائے تو یہ تمام افسران جو ہیں یہ یقینن سی ایس پی افسران تو نہیں ہیں یہ رینکرز ہیں پروموٹی ہیں جو اے ایس آئی یا کسی دیکھر رین سے ترقی کرتے کرتے ڈی ایس پی ایس پی کے حدے تک پہنچیں لیکن بہرحال یہ گیسٹڈ آفیسر ہیں ایس پی بھی گیسٹڈ آفیسر ہیں ڈی ایس پی بھی گیسٹڈ آفیسر ہیں یہ تقیباً اگر اڑھائی سو پولیس افسر جو ہے پنجاب کی پولی اس فورس میں سے یقدم مائنس ہو جائے گا نکال دیا جائے گا تو یہ پھر کیسے معاملہ ہوگا پنجاب میں تو کہتا ہے نا ایک دفعہ ہل کے رہ جائے گا اور یہ ہم نے کوشش کی ہے جاننے کی کہ اس کی وجہ کیا ہے ان لوگوں کو کیوں جو ہے وہ محکمے سے نکالنے کا یا فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی میں نے اپنے طور پر اس لسٹ کو بڑی گھور سے دیکھا ہے یہ آپ کو میرے پروگرام کے ساتھ ساتھ سکرین پر بھی دکھائی دیری ہوگی یہ میں نے اس میں دیکھا ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں جن کے نام میں شامل ہیں جن کو میں زیادہ دور پر جانتا ہوں ان میں سے پہلی تو میں نے اس پوائنٹ سے دیکھا گی شاہد کو کرپشن کی چارجز ہوں گے تو اس وجہ سے ایسا کچھ ماملہ ہوگا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جن کو میں جانتا ہوں وہ تو کبھی ایسی پوسٹنگ بھی نہیں دے جہاں بھی کوئی کرپشن کے ان کے پاس کوئی زیادہ انکرات ہوں زیادہ ہاتھ ہوں وہ دفعہ میں پوسٹ ہے وہ پی آر ہو رہا کوئی کیلینیکل سٹاف بام کرتا ان کا انچارج رہا کوئی ریڈر رہے اور ماضیم ہے اور پھر اب وہ ترقی کرتے کرتے بڑی پوستوں تک مہنچیں یعنی گیسٹڈ آفیسر ہو گئے لیکن ابھی تک ان کا کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ ان کے کوئی کرمینل ریکارڈ ہو نہ ہی ان کے خلاف کوئی انٹی کرپشن میں یا کہیں اور کوئی مقدمات درچے ہیں نہ ہی ان کے اپنے محکمانہ کوئی ایسی کروائی ان لوگوں کے خلاف معظم ہوئی ہے جو کہ بدنوانی کے زمرے میں آتی ہو ہو بھی میں نے دیکھا تو اس میں کوئی میں سے تو ایسا پلیس افسر نہیں ہے جو کہ اپنی نوکری سے ہٹ کر کے جو سیاست میں حسان لیتا ہو یا اس کو تو بہت زیادہ قریبی تلقات ہوں کسی خاص سیاسی جماعت سے تو اس کی وجہ کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن یہ خبر بارہ کنفرم ہے ہمارے پاس لسک بھی موجود ہے کہ ان لوگوں کو جبلی ریٹائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب جب یہ لوگ جبلی ریٹائر ہو جائیتے تو ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جناب ایک جو ہے صوبے میں ایک عجیب سی انعاکی سی پھیل جائے گی فوت پولیس ڈپارٹمنٹ میں بڑی انعاکی پھیل جائے گی اگر سے کہ جو حالا پولیس افسران ہے جو ڈی ایس پی افسران ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فرق اس سنس میں ضرور پڑتا ہے کہ انہوں نے کام لینا ہوتا ہے اور یہ جو گیسٹڈ افسران جو نشلے رینک سے اے ایس ای سے یا کسی دوسرے رینک سے ہوتے ہوئے ڈی ایس پی اور ایس پی کے حدے تک پہنچے ہیں تو انہوں نے پولیس سروس کے دوران کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری عمر جو ہے وہ اس پروفیکشن کو دے دی اور وہ لوگ کے ایک ایک گلی ایک ایک کچھے اور پولیس کے سسٹم کو سمجھتے ہیں تو جب پولیس کے سسٹم کو سمجھنے ہونے لوگ ایک دم مائنس کر دے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا اس کے علاوہ میں نے اپنے طور پر رابطہ کیا ہے کچھ پولیس افسران سے بھی ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے وہ کہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ ایسا ہے اور یہ ایسا کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا اور کب کیا جائے گا یہ بھی ہمیں نہیں پتا لیکن یہ جو ڈیپٹی ڈیریکٹر صاحب ہیں انہوں نے جب یہ لیٹر بھیجا تو انہوں نے تمام ڈیپیوز کو ساتھ چیئے کہ ہمیں دو گھنٹے کے اندر اندر ہمیں آپ جو ہے وہ فیکس کے ذریعے اس کا رپلائی کریں اس کا مطلب ہے کہ اکومت خاصی اجلت میں دکھائی دیتی ہے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ اکومت ماضی میں بہت سارے فیصلے ایسے کر چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کل یہ اکومت نہیں ہوگی کوئی اور آئے گی تو یہ لوگ رسٹور ہو جائیں گے کوئی لوگ تفریق ہے جائے گی پنجاب پولیس میں ویسے بھی جو ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہو چکے یہ اسے پولیس خاصی ڈیمورالائز ہو جاتی اور اس واقعے کے بعد تو پھر پولیس سر بلکل ڈیمورالائز ہو جائے گی ایک بندہ اس نے پوری زندگی سرس کی ایک میک میں کی اور اس کے بعد میں میک میں اس کو کوئی سولیڈ وجہ بتائے بغیار یا میز ایک قاضی وجہ بنا کر اس کو ملازمت سے گھر بھی دے جاؤ جب بندہ جب ریٹائر ہوتا تو اس کو جو اس کے پریولیجز ہوتے ہیں جو اس کو بگیا جات ہوتے ہیں ان کو بھی وہ نہیں ملتے جو کہ نارمل ریٹائرمنٹ کی صورت میں ملتے ہیں اور سو یہ دھائی سو خاندان اس سے سفر کرے گا پولیس کا سارا محکمہ اسے سفر کرے گا اور رہنا نام حرالہ کے یہ لگتا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ پولیس اور حکومت کا زیادہ تر وقت عدالتوں میں گزرے گا کیونکہ یہ لوگ چاہے انفرادی طور پر ڈالتوں سے جو کریں چاہے جمعی طور پر کریں لیکن یہ کریں گے ضرور ہوگا یہی کہ یہ لوگ عدالتوں میں جائیں گے کوئی کس عدالت مجھ جائے گا کوئی عدالت مجھ جائے گا کوئی عدالت ہم ڈپارٹمنٹ سے جواب مانگ رہی ہوگی کوئی آئی پنجاب سے جواب مانگ رہی ہوگی کوئی حکومت پنجاب سے جواب مانگ رہی ہوگی تو پھر یہ جواب اور سوال کا سلسلہ ہی چلتا رہے گا اور پنجاب میں جو وہ امن و امان اور جو جرائم والا معاملہ ہے وہ سارا تو پھر چلا جائے گا خوب ہاتے تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے یہ بہرحال یہ فیصلہ ہے کہ ایسا فیصلہ ہے جس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی لیکن اس کے منفی اصرات جو ہیں وہ پولیس دپارٹمنٹ پر پڑھیں گے اور صبح پنجاب پر پڑھیں گے آج کے پرگام میں تنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ